بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا امام کعبہ عبد الرحمن السودیسنیوی سعودی عرب اور اسرائیل کے مابین تعلقات قائم ہونے کا اندیا دے دیا ہے برطانوی میڈیا آؤٹ لیٹ دینئو عرب نے امام کعبہ سے منصوب ایک خبر شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ خطب جمعہ المبارک کے دوران امام کعبہ نے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان امن مہائدہ ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے جس پر مسلم دنیا کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے خطے کے خطبے کے دوران امام کعبہ نے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان امن مہائدے کا اشارہ دیتے ہوئے مسلمانوں اور غیر مسلمی کے درمیان باہمی تعاون اور برداشت کا درس بھی دیا اس موقع پر انہوں نے اہدی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی بیان کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے امام کعبہ کا کہنا تھا کہ یہودی ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس برداشت کا مظاہرہ کیا وہ ہمارے لئے بہترین سبق ہیں رسول اللہ نے ایک یہودی کے لئے اپنی ڈال گروی رکھ دی تھی اور جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کے یہودیوں کی زمین سے انہیں کاشتکاری کے لئے حصہ دیا امام کعبہ نے اس قدبے کے دوران لوگوں کو یہ نصیحت بھی کی کہ وہ اپنی لیڈرز سے وفادار رہے اور گمراہ تفقات اور گروپوں کے درمیان پروپیگنڈے سے دور رہے سوشل میڈیا ساریفین کے علاوہ دنیا برکی مذہبی شخصیات بھی امام کعبہ کے اس بیان پر غم و غصے کا اظہار کر رہی ہیں ان مذہبی شخصیات میں معروف مصری عالم محمد الزغیری اور موریطانیہ کے عالم دین محمد الشنقیتی اور دیگر شامل ہیں ان علماء کرام کا کہنا ہے کہ امام کعبہ اسرائیل کے ساتھ مسلم دنیا کے تعلقات قائم ہونے کی راہ ہموار کر رہے ہیں وہ اسلام کے مقدس ترین مقام بیت اللہ کو اس سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں